جی اسلام علیکم ناظرین آپ تیک رہے ہیں ہربل ویلی سب سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی بھو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیرز آپ کو بہت آنے مل سکے ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ایک بہترین قسم کا ٹاپک آج آپ لوگوں کے لئے لے گیا ہوں خاص کر یہ لڑکیوں کے لئے ہے تو ناظرین مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کسی اس کے نیچے تو اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنلی بریسٹ ٹائٹننگ کے حوالے سے کوئی ٹوٹکا یا ٹپس بتا دیں تو یہ ٹپس ٹوٹکا جو ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے بریسٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوں اور وہ یا تو فیڈ کرتے ہوں جو ماں بچوں کو فیڈ کرتی ہیں جو ماں بچوں کو فیڈ کرتی ہیں ان کے بریسٹ جو ہے وہ ٹیلے ہو جاتے ہیں یا اس طرح کوئی ایشو ہے اور کسی مسائل سے یا مسئلنے سے یا اس طرح کے وجہ سے جو ہے وہ ان میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ٹیلے ہو جاتا ہے اور وہ اکثر لوگوں کا دیکھا ہے ہم نے کہ شکایت ہمارے پاس آتی ہیں کہ وہ ان کا ایک بریسٹ سائز جو ہے وہ بڑا ہے ایک چوٹا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس میں یا تو وہ فیڈ کرتے وقت مائے جو ہے بچوں کو دودھ ایک ہی اس سے دیتی ہیں بریسٹ سے تو یا ایک زیادہ یوز ہوتا ہے ایک کم ہوتے تو اس وجہ سے بڑا چوٹا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے ناظرین یہ جو آج کا ٹیپس ہے بریسٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ کا انڈی لکھ لیں اور بڑا آسان سمپل سا ہے جسمین کا تیل اور ہموزن اس کو لینا آپ نے ساتھ میں لونگ کا تیل جو ہے آپ نے لے کے مکس کر دینا اور سرکولر موشن میں لگائیں ہلکا مساج کر لیں بریسٹ پہ پندرہ منٹ تک مساج کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کی جو بریسٹ ڈیلے ہیں اس کی جو ہے ڈیلہ پان ہتم ہو جائے گے اور ٹائٹ ہو جائیں گے اور اکلی ایک ہفتے میں انشاءاللہ یہ آپ کو پرمنٹ ریزلٹ دے گی ایک ہفتے تک آپ یوز کریں انشاءاللہ کافی مفیر ہے فائدہ مند ہے یہ ٹپس آپ نے امید کرتا ہوں نوٹ کر لیا ہوگا اپنا بہت سارا خاص کر رکھی گیا آپ نے ہمیں وقت ہی ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں